کی اس تاریخ ساز تقریب کے روحِ روان موزس مہمان فخرِ پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان قابلِ قدر محترم عمران خان صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس انقلابی تقریب میں اپنے روشن خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چیف منسٹر پنجاب آپ کو اپنے فیڈرل منسٹرز جو پنڈیز ہیں ان دونوں کو اور جو ہمارے پروینشل منسٹر ہیں راجہ بشارت آپ کو آمیر کیانی ایم این ایز باقی میرے جو ہمارے ایڈمسٹریٹیو لوگ ہیں میں سب کو آج اس اوکیزن پہ خاص طور پہ پنڈی کے لوگوں کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے رنگ روڈ اور رنگ روڈ کو ڈیلے ہوا بدقسمتی سے کیونکہ اس کی الائنمنٹ بدل چکی تھی تو اس کے وجہ سے ہمیں تھوڑی دیر ہوئی لیکن یہ جو رنگ روڈ بنایا ہے یہ سارے علاقے کو چینج کر دے گا اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک علاقے کے اندر کنیکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اور اس میں ٹریفک کے پرابلمز ختم ہو جاتے ہیں ٹریول تیز ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو بزنس ایکٹیوٹی ہر چیز کو لوگوں کے لیے سانیاں پیدا کرتا ہے جو لہور کا رنگ روڈ ہے اس سے بہت بڑا فرق پڑا ہے لہور پہ اور جس طرح عثمان بزدار نے ابھی بات کی کہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں اب ان سب کے رنگ روڈز پلاننگ سٹیجز پہ ہیں یا ایکسیکیوشن سٹیجز پہ ہیں جس میں فیصلہ باد فیصلہ باد ایک انڈسٹریل ہب ہے ہمارا وہاں بھی بہت بڑے ٹریفک کے پرابلمز ہیں سیال کورٹ ہمارا ایکسپورٹ کا ہب ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے اور جتنے بھی شہر ہیں یہ رنگ روڈز اب ضرورت ہے ان شہروں کی میں یہ جو ابھی اپنے چیف سیکٹری کو اور ادھر اسلام آباد میں بھی اپنے چیف کمیشنر کو میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی اپنے ماسٹر پلانز پروڈیوز کریں شہروں کے دیکھیں شہروں کے جو ماسٹر پلان ہے وہ اس لیے ضروری ہے کس شہر پھیلتے جا رہے ہیں اور وہ جب پھیلتے جاتے ہیں تو اس کا جو بہت بڑا ہمیں آگے آنے والی نسلوں کو جو نقصان ہونے والا ہے وہ یہ کہ جو کاشت کے لیے زمینیں ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہمیں حالانکہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ پچھلی ایک سال میں چار جو ہماری بڑی فصلیں تھی ان میں ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں گندم میں گنے میں مکہی میں اور چاول میں اور اب مجھے پتا چلے ہیں کہ ہماری آلو کی فصل وہ ریکارڈ ہے تو ایک طرح کسانوں کے پاس پیسہ آیا ہے کیونکہ ان کو قیمت ملی ہے ہم نے قیمت دلوائی ہے انہوں نے اپنی زمین پر خرچ کیا اور ہماری پیداوار بڑھی ہے لیکن دوسری طرف ہماری عبادی جس طرح بڑھ رہی ہے ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے اس لیے ہمیں اپنی اب جو زرعی زمین ہے اس کو بچانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ شہروں کو رنگ فنس کیا جائے یعنی جو آہ رنگ روڈ ہوں جس طرح لندن کی ایم ٹوئنٹی فائیو ہے وہ رنگ روڈ ہے لندن کی اس سے باہر انہوں نے گرین ایریاز رکھے ہوئے ہیں تو ہم بھی اب یہ جیسے جیسے ہمارے آہ ماسٹر پلانز اور میں نے جو ڈیٹس دے کی ہیں اسی سال ماسٹر پلانز ہمارے سارے شہروں کے ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے گرین ایریاز کو بچانا ہے آپ نے اور یہ پھر سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو رنگ روڈ ہے یہ ایک جس طرح لندن کی ایم ٹوئنٹی فائیو ہے یہ ہمارے بچائیں گے وہ علاقے جو جو کہ ان آج ہمارے پروڈیوز کرتے ہیں اور آنے والی جنریشنز کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زرائی زمین بچائیں دوسری چیز کہ شیخ صاحب آپ نے بات کی نالہ لئی کی دیکھیں نالہ لئی کا پروجیکٹ انشاءاللہ اگلے تین ہفتے کے اندر ہم یہ بھی لانچ کریں گے اب یہ پروجیکٹ کیا ہے یہ پروجیکٹ ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں مثلا جو پنڈی ہے اب یہ پھیلتا گیا پنڈی اس کے اندر پلاننگ نہیں ہوئی صحیح طرح کنجیشن ہوگی ہے پنڈی کے اندر اب جو نالہ لئی کا پروجیکٹ ہے اس کا مقصد ہی ایک ہے جو انگریزی کا ورڈ ہے پنڈی کی ریجیوونیشن پنڈی کو ایک مارڈن سٹی بنانا اور یہ ہم نے بڑی دیر لگائی ہے تقریباً ڈیڑھ دو سال سے اس کے پلان تیار ہو رہا ہے کہ کیسے ہم نے نالہ لئی کے ساتھ ایک نیا پنڈی بنانا ہے اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے دبائی اور یہ جو جو نئے نیتیزی شہر بڑے ہیں ان سے ہم نے سیکھا ہے کہ کیسے ہم اب پنڈی کو ایک ایک اسی پنڈی کو چینج کریں اور مارڈن سٹی بنائیں اور یہ جو کنجیشن ہو گئی ہے اس کو روکے اور وہ جو نالہ لئی ہے وہ ایک ایک ایسی جگہ جو پنڈی کے بیچ میں سے گزرتا ہے تو یہ بڑا زبردست فارہ پلان ہے انشاءاللہ اگلے تین ہفتے میں یہ لانچ کریں گے اس سے پہلے جو اس وقت لہور میں ہے میں یہی ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کبھی یہ چیزیں پاکستان میں نہیں ہوئیں لہور کے اندر اب لہور پھیلتا گیا اور مجھے یہی ڈر ہے کہ پنڈی بھی اگر ہم نے یہ ماسٹر پلان پنڈی اور اسلام مات کا نا بنائے یہ بھی پھیلتے جائیں گے اور جیسے جیسے شہر پھیلتا جاتا ہے یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ان کو پانی دینا ان کو ان کی بجلی کیونکہ پھیل جاتے ہیں تو بجلی پروائیڈ کرنا ویسٹ سپوزل گندگی اٹھانا ان کو صاف پانی یعنی جو 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 پانی ہے مثلا نالہ لئی ہے اس کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹ چاہیے تاکہ وہ جو کیونکہ اگر اس نالے میں ساری سیورج جائے گی نالہ لئی میں تو وہ آگے ساری اثر کرے گی گراؤنڈ وارٹر کو ایفیکٹ کرے گا تو اس لیے ہم نے ان کے ساتھ ساتھ جیسی ان کے رنگ روڈز بنیں گے ماسٹر پلانز بنیں گے ساتھ ساتھ ان شہروں کے اندر ہم نے ان کو پھیلنے سے روکنا ہے اور شہروں کو اوپر لے کے جانا ہے کیونکہ زمین تو ختم ہو جائے گی اب اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد پچھلے دس سال میں دگنا ہو گیا یعنی ساٹھ سال میں جو اسلام آباد تھا دس سالوں میں اس کا دگنا ہو گیا تو اس لیے ضروری ہے ماسٹر پلانز کی اور پھر جو جو مارڈن سٹیز اب لہور میں ہم نے دو چیزیں کی ہیں ایک راوی سٹی بنائی ہے اور دوسرا ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرک بنائی ہے جو کہ لہور کے سینٹر میں جو والٹن ائرپورٹ تھا جو بالکل ایک شہر کی اس شہر کے اندر کبھی بھی ایک فلائنگ کلاب نہیں ہونا چاہیے وہ شہر سے باہر ہوتا ہے تو اس کو اس زمین کو ہم نے کنورٹ کیا ہے بزنس ڈسٹک میں اور وہ جو ڈیڈ کیپٹل پڑا تھا گیارہ سو ارب روپے کا اس سے آمدنی آئی گی پنجاب گورنمنٹ کو اور اس کے وجہ سے جو ایکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ ہوگی وہ کئی ہزار ارب روپے کی ایکنومک ایکٹیوٹی ہے جو کہ وہ ڈیڈ کیپٹل پڑا تھا اور وہ جو سینٹرل بزنس ڈسٹکٹ ہے یہ اب ایک موڈن سٹی بن رہی ہے اور یہ اوپر جائے گی اور میں مجھے حیرت ہے کہ ان حالات کے اندر پاکستان کی تاریخ میں سب سے مہنگے پلوٹس بکے ہیں ابھی سینٹرل بزنس ڈسٹکٹ میں جو کہ جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی اس سے پہلے اس کے بعد راوی سٹی اب راوی سٹی یہ بڑی دیر سے بھی پندرہ بیس سال سے کوشش ہو رہی تھی اس کو بنانے کی اس کا مقصد کیا ہے اگر اگر ایک نیا شہر نہ بنا تو لاہور ویسی وہاں تک پہنچ جائے گا اور لاہور پہنچے گا ان پلانڈ ایک جس کو کہتے ہیں کہ سپرول جو ابن سپرول ہے پلاننگ کے بغیر پہنچ جانا تھا تو اب ہم وہاں ایک پوری ایک موڈن سٹی بنا رہے ہیں پورا جنگل اگا رہے ہیں وہاں تاکہ لوگ یہ ہوا ساف کرے درخت اس کے بعد جو راوی ہے اس کو بچا رہے ہیں اس کے پر براج بنا کے وہ جو راوی اس وقت سیورج کا نالا بن چکا ہے اس کو اس اس راوی کا پانی کو ٹریٹمنٹ پلانٹس کے ذریعے صاف کر کے اور جو لاہور کا سارا سیورج آتا ہے اس کو ٹریٹ کر کے اور راوی میں ڈال کے تاکہ راوی کو ہم پھر سے چلائیں کیونکہ راوی تو ختم ہوتا جا رہا ہے اور جو بھی گن جاتا ہے وہ سارا نیچے سندھ تک پہنچتا ہے تو یہ ہمارا دوسرا یہ میگا پروجیکٹس ہیں جو راوی سٹی ہے میگا پروجیکٹ ہے نالا لئی میگا پروجیکٹ انشاءاللہ یہ جو ہمارا رنگ روڈ ہے یہ بھی ایک وہ پروجیکٹ ہے جس اور یہ پھر آپ نے بلکل بات ٹھیک ہی سرورخان ہم نے نیس پاک سے بات کی ہوئی ہے یہ جو آپ نے ایکسٹر لینز کی بات کی ہے یہ ہم آلریڈی نیس پاک اس کو ڈیزائن کر رہی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایکسٹر لینز بھی بنیں گی اور بلکل آپ کی یہ بھی بات ٹھیک ہے یہ پورا سرکل کنیکٹ کرے گا جا کے پنڈی کا جو جو اسلام آباد کا جو ایکسپریس ہوئے ہیں وہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ اسلام آباد کا ایکسپریس کا اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ مرخلہ نیشنل پاک جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہماری عبادی وہاں انکروچ کر رہی ہے نیشنل پاک میں تو جب ایکسپریس ہوئے بن جائے گا وہ تو روک دے گا عبادی کو اوپر جانے کے لیے تو وہ بھی ضروری ہے آخر میں میں شیخ صاحب آپ نے بات کی نا یہ اینڈ میں اس چیز کی سرورخان آپ نے بات کی آہ ہاں ہاں ایک اور چیز میں کہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پلان کی ہوئی ہیں انڈسٹرل زونز یہ بھی آپ کو اب سامنے آ جائے گا کہ ان کے ساتھ ساتھ رنگ روڈ کے ساتھ انڈسٹرل زون کیونکہ ہماری چیمبر کے ہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہماری ما شاء اللہ آپ نے ابھی آج فگرز نہیں دیکھی کہ پاکستان میں ما شاء اللہ ہماری جو لارج سکیل منیفیکٹرنگ ہے اس کی ما شاء اللہ بڑی زبردست گروس ریٹ سامنے آئی ہے اس کا مطلب کہ نوکریان ٹیکس کلیکشن سب بڑھ جائے گا تو بڑی اچھی آج ریپورٹ ہوئی ہے لارج سکیل منیفیکٹرنگ میں اور اسی لئے ٹیکس کلیکشن میں ہماری ریکورڈ پہ جا رہی ہے تو آخر میں میں نے شیخ صاحب اور سرورخان میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ جو ہو رہا ہے نا یہ پاکستان میں بہت زبردست کام ہو گیا ہے یہ جو نو کانفیڈنس موشن اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہو ہے دیکھیں لوگوں کو کبھی نہ کبھی پتا چلنا تھا کہ یہ جو ایک پاکستان میں آگئی ہے پیسے کی اور اتنے کھل کے پیسے کی پاکستان میں آگئی ہے کہ لوگوں کو منڈی لگی ہوئے ضمیر خریدنے کے لیے چوری کا پیسہ کیونکہ یہ یہ کوئی حلال کا پیسہ تو نہیں ہے یہ یا تو سندھ گورنمنٹ کا پیسہ ہے اس کا مطلب عوام کا پیسہ ہے سندھ گورنمنٹ کا تو پیسہ کا مطلب عوام کا پیسہ ہے اور وہ بھی چوری کا پیسہ کیونکہ illegal ہے کہ آپ اس پیسے کو استعمال کریں politicians کے ضمیر خریدنے کے لیے اور یہ open ہو رہا ہے یعنی یہ چھپکے نہیں ہوئی سندھ سے انہوں نے مگوائے اپنے یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ پولیس مگوائی اس کو بچانے کے لیے سندھ آس کو یعنی کونسی ایسی چیز ہو رہی تھی جو جو ایکٹیوٹی آپ کو جس کو چھپانا پڑے اور بچانا پڑے اور رات کے اندھیرے میں کام کرنا پڑے اس میں illegal ایکٹیوٹی ہے نا آپ کو ڈر کے اس چیز کا ہے اگر کوئی لوگ ہمارے سے تنگ ہیں طریقہ انصاف کے اور وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ پولیس پروٹیکشن اور چھپا کے اور پھر بڑے بڑے وہ تھیلیاں پیسے کے آ رہی ہیں تو یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ نے کرم کیا پاکستان پہ کہ لوگوں کو اصل میں اس ٹائپ کی سیاست کی شکل دیکھنی چاہیے کہ یہ کتنا بڑا اس ملک کو اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو اس ٹائپ کی پولٹیکس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ لوگوں کو خریدنا پولٹیکس میں آنا پیسہ خرچ کر کے پولٹیکس میں آ کے ملک کو لوٹنا پیسہ بنانا پیسہ باہر بھیج دے رہا اور پھر یہ استعمال اور حیرت یہ ہے کہ کوئی کسی کو شرم نہیں ہے کہ اس طرح اس کو جمہوریت نہیں کہتے جمہوریت کسی اور چیز کا نام ہوتا ہے میں نے برطانیہ میں کچھ تیس سال اپنی زندگی گزارے تیس گرمیاں کرکٹ کھیلتا تھا پھر ایڈوکیشن بھی وہاں لی اور ادھر سے ہم نے لیا اپنی جمہوریت کا ویسٹ منسٹر موڈل پاکستان نے لیا میں نے آج تک کبھی کسی بھی پولٹیشن کا یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پیسے لے کے اپنی دوسری طرف چلا جائے فلو کروس کریں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ان کی جمہوریت کے اندر اگر کسی کوئی کوشش بھی کرے پیسے دینے کی کسی کو خریدنے کے لیے اس کو اتنا خوف ہوگا کہ وہ اگر وہ پکڑا گیا تو معاشرہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ عوام کا اتنا ڈر ہے کہ ان کی جمہوریت کے اندر ایک عوام کے خوف کی وجہ سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ جا کے اس طرح کی حرکتیں کریں جو سندھ ہاؤس میں ہو رہی ہیں چوروں کی طرح چھپا کے پولیس پروٹیکٹ کر کے تو پیسے دے رہے ہیں میں نے تو اپنے لوگوں کا ہمارے لوگ ذرا جذبات میں آ گئے اور آ کے انہوں نے وہ کہا ہے میں نے ان کو یعنی سندھ ہاؤس کے باہر میں سب کو کہتا ہوں پرامن تجاج آپ کا حق ہے جمہوریت میں اگر کوئی آپ کے حلقے سے آپ سے ووٹ لے کے آتا ہے اور پیسے لے کے کسی اور کے ساتھ چلا جاتا ہے تو آپ کا فرض ہے بلکہ حق نہیں آپ کا فرض ہے کہ پرامن تجاج کریں لیکن کوئی تصادم نہ کریں اور دوسری چیز دوسری چیز کہ عوام کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پبلک اصل پریشر ہوتا ہے پبلک کا کہ پبلک یہ تو بتائے کہ یہ کیا یہ جمہوریت ہے آپ کسی اور کے ٹکٹ پر جیت کے آ کے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں اصل میں برطانیہ کے اندر جو مید ان کا سسٹم سمجھے وہ پبلک کا پریشر پڑتا ہے پبلک کسی کے مجال نہیں ہے کیا اس طرح کریں کیونکہ اس کی ساری زندگی کے لیے پولٹکس ختم ہو جائے پولٹکس کیا اس کو جیل میں ڈال دیں تو ہمارے لیے ایک بڑا زبردست یہ موقع مل گیا ہے ساری قوم کے سامنے نظر آ گیا کہ یہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ میں آج آپ کے سامنے پیشن کوئی کرتا ہوں یہ دن نوٹ کر لینا یہ جب جیسے جیسے قریب پہنچیں گے نو کانفیڈنس کی ووٹ پہ اس ملک کا جو میں دیکھ رہا ہوں میں جو قوم کا غصہ دیکھ رہا ہوں اس یہ جو ضمیر فروشی کے اوپر یہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو بھی اگر لوگ ان سے بات کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے دیتا ہوں ان میں سے زیادہ تر سارے واپس آئیں گے کیونکہ یہ پبلک پریشر دیکھیں گے عوام جو ہے یہ زمانہ بدل چکا ہے وہ جب چھانگا مانگا کی پولٹکس تھی تب سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت سوشل میڈیا ایک ایک چیز لوگوں کی سامنے لے آتا ہے یہ وقت بدل گیا اور انشاءاللہ ستائیس تاریخ کو آپ پبلک دیکھیں گے میری یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ اسلام آباد کی تاریخ میں کبھی اتنی پبلک جمع نہیں ہوگی اور صرف ایک بتانے کے لیے عوام جمع ہوگی صرف ایک وجہ سے کہ وہ ایک پیغام دینا چاہتی ہے جو قرآن کی آیت ہے امر بالمعروف ہمیں حکم ہے اللہ کا یہ یاد رکھیں مسلمانوں کو حکم ہے کہ تو مچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو جب آپ وہ سب کے سامنے یہ برائی دیکھتے ہیں یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں اور کرپٹ لوگ پیسے لے کے گمن گرا رہے ہیں چوری کے پیسے پہ تو عوام کپر اللہ فرض کر دیتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم کدھر کھڑے ہو اور عوام انشاءاللہ ستائیس تاریخ کو بتائے گی کہ وہ کدھر کھڑی ہے بہت بہت شکریہ